دوستو یہ میرے پاس مائیکرو ویو اوون میں استعمال ہونے والا بہت کامل سا دائیوڈ ہے سی ایل زیرو ون ڈیش ٹویلف یہ ٹویلف کیوی بارہ ہزار وولٹ کو بلاک کرتا ہے بلاکنگ وولٹیج ہے اور فارورڈ وولٹیج اس کے تقریباً بارہ وولٹ کے قریب ہوتے ہیں جب اس پہ تین سو پچاس ملی ایمپیر یہ کرنڈڈرا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیک ریپیٹیٹیف وولٹیج وی آر آر ایم جو ہیں وہ ٹویلف کیوی ہوتے ہیں اور اس کے جو فارورڈ وولٹیج ہوتے ہیں فارورڈ وولٹیج ڈراب وہ تین سو پچاس ملی ایمپیر پہ بارہ وولٹ ہوتے ہیں تو چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے فارورڈ وولٹیج بارہ وولٹ ہے اور ملٹی میٹر میں میکسیمم تین وولٹ یا نو وولٹ کی بیٹری ہوتی ہے تو عام ملٹی میٹر سے ہم اس کو ڈائیوڈ موڈ میں نہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو ڈائیوڈ موڈ پہ رکھا جب اس کو اس طرح سے آپ لگائیں گے تو یہ نہیں ٹیسٹ کر پائے گا ریورس لگائیں گے تو نہیں ٹیسٹ کر پائے گا اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم ملٹی میٹر کو وولٹج پہ رکھتے ہیں اور یہاں پر اس کیا کیتھوڈ سائٹ اس کیتھوڈ سائٹ پہ میں ایکسٹرنل بارہ وولٹ لوں گا اور یہ کیتھوڈ سائٹ پہ یہ میں نے لگا دی ملٹی میٹر کی پازیٹیو لیڈ لگا دیں گے ہم بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینال پہ ابھی کنڈیشن ہماری یہ ہو گئی ابھی سپلائی وولٹج میں نے دیئے ہیں اس کو بارہ وولٹ اینوڈ پہ وولٹج دیکھ لیں بارہ مائنس ساڑھے تین وولٹ 3.5 وولٹ 8.5 وولٹ آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں اسی جگہ پہ ڈائیوڈ کو ریورس کر دیجئے اس کے اینوڈ والی سائٹ پہ ہم نیگٹیو سپلائی پنیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں اوپن ملے گا سپلائی موجود ہے آوٹپٹ نہیں ہے تو یہ ہے ایک گوڈ ورکنگ ڈائیوڈ اگر آپ کو دونوں کنڈیشن میں اس طرح بھی وولٹیج ملتے ہیں اس طرح بھی ملتے ہیں تو یہ کنڈیشن ہوگی کہ ڈائیوڈ شارٹ سرکٹ ہے اگر دونوں کنڈیشن میں وولٹیج نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائیوڈ اوپن سرکٹ ہے اور ریپلیس کرنا پڑے گا دونوں کنڈیشن میں اگر دونوں صورت میں وولٹیج ملتے ہیں تو بھی ڈائیوڈ شارٹ نہیں ملتے تو بھی شارٹ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں